بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ بہت ہی سستی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی کمال کی بریانی بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی آپ اس بریانی کو بنائیے آپ سیل اوٹ کریے آپ اس کو سیل اوٹ کر کے اچھا حاصل منافع کما سکتے ہیں تو بہترین ویجیٹیبل یہ ہماری بریانی بنانے کیلئے آپ کو چاہیے ہوگا یہاں پر آدھا کلو چکن چکن کو کیوب میں چھوٹے چھوٹے پیس میں آپ نے کٹ لینا ہے اور اس کو میری نیٹ کرنے کیلئے آدھا چائے کا چمچ نمک آدھا چائے کا چمچ کالی مرچ کا پاوڈر اور آدھا چائے کا چمچ ہی آپ نے کٹی لال مرچ اس میں ڈال دینی ہے آدھا چائے کا چمچ ادھرک اور لیسن کا پیسٹ آپ ڈالیں گے بس ان تمام چیزوں کو آپ نے ہاتھوں سے اچھے سے مکس کر کے آدھا گھنٹے کیلئے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اب سبزیوں میں دیکھ لیجئے ایک کلو چاول میں میں ڈال رہی ہوں یہ تین پاؤ گاجر یعنی کہ سات سو پچاس گرام آپ نے گاجر لے کر کٹ کر رکھ لینا ہے مطر بھی آپ نے دو کپ بھر کر آپ نے مطر لے لینا ہے یہ میرے پاس فروزن مطر تھے تو میں انہی کا استعمال کر رہی ہوں تو دو کپ بھر کر آپ نے مطر لینا ہے ایک بڑے سائز کی آپ نے بن گو بھی لے کر رفلی کٹ کر آپ نے اس کو رکھ لینا ہے اس کے پاس میرے پاس بروکلی ہے گرین گو بھی بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں چاہے تو ڈال لیں ورنہ سکپ کر سکتے ہیں آدھا کلو آپ نے شملا مرچ لینی ہے بیچ نکال کر آپ نے اس کو کیوب میں کٹ کر رکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک پاؤ ہرا پیاس لینا ہے ہرے پیاس کا گرین حصہ الگ کٹنا ہے اور سفید حصہ آپ نے الگ کٹ لینا ہے ان دونوں کو بھی کٹ کر الگ سے رکھ لیجئے گا کوکنگ کے لیے آپ نے ایک کڑائی میں پورے ایک کپ تیل لینا ہے ایک کلو چاول کے حصہ سے جب گرم ہو جائے گا تو سب سے پہلے آپ نے اس میں میرینیٹ کیا ہوا چکن ڈالنا ہے اور چکن کے اوپر گولڈن کلر آنے تک آپ نے اس کو فرائے کر لینا ہے اب چکن کا پانی خوشک ہو چکا ہے اور اس کے اوپر جو گولڈن کلر ہے وہ آنا شروع ہو چکا ہے تو یہاں پر مزید ہم نہیں پکائیں گے چولہ بن کریں گے اور چکن کو آپ باہر پلیٹ میں نکال دیں گے اچھا یہ بریانی بغیر چکن کے بھی آپ بنا سکتے ہیں تب بھی بہت مزے کی بنے گی سمپل ویجیٹیبل کے ساتھ بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں سیم اسی کڑائی میں اسی تیل میں آپ نے پوری ایک گٹھی باری کٹا ہوا آپ نے لہسن شامل کر دینا ہے لہسن کو فرائے کرنا ہے آپ نے اور اس میں آپ نے ڈال دینا ہے ہرے پیاز کا وائٹ والا پورشن دونوں کو اکٹھے فرائے کریں گے اور جب آپ دیکھیں کہ گولڈن کلر آنا شروع ہو چکا ہے لہسن پر تو سب سے پہلے وہ سبزیاں ڈالیں گے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ دیر سے گلیں گی سبزیوں کو بہت زیادہ آپ نے اوورگوک نہیں کرنا اس میں ہلکا ہلکا سا کرسپی پن رہنا چاہیے میں آپ کو ٹائمنگ بھی بتاؤں گی کہ کتنے ٹائم کے لیے آپ نے سبزیوں کو فرائے کرنا ہے ایک اور بات آپ نے بہت زیادہ ہلکی آنچ پر ان کو فرائے نہیں کرنا ہے تو میں نے گاجر اور مٹر کیونکہ دیر سے گلتے ہیں اس کو ڈھک کر آپ نے درمیانی آنچ پر پورے پانچ منٹ کے لیے آپ نے ان کو فرائے کرنا ہے بیچ بیچ میں آپ نے ان کو چمچ بھی ہلاتے جانا ہے پانچ منٹ ہو چکے ہیں سبزیاں ہماری آدھی گل چکی ہیں اب اس کے بعد ہم ڈال دیتے ہیں یہ ہمارے پاس جو بنگو بھی تھی وہ تو کیونکہ ہم نے اس کو صرف نرم کرنا ہے تو اس کو بھی ہلکی آنچ پر آپ نے ڈھک دینا ہے اور ڈھک کر صرف ایک منٹ کے لیے آپ نے اس کو پکانا ہے تاکہ یہ نرم ہو جائے اور نرم ہو کر یہ اس قابل ہو سکے کہ ہم اس کو مکس کر سکیں بس آپ نے اتنا پکانا ہے بہت زیادہ نہیں پکائیے گا سبزیوں کو ہم اس میں شملہ مرچ ڈال دیتے ہیں شملہ مرچ کے ساتھ ہی ہم اس میں بروکلی بھی ڈال دیتے ہیں اور بروکلی اور شملہ مرچ کو سب سے انٹ پر ہی ڈال لیے گا ورنہ یہ پک کر بلکل گل کر ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی ڈھک کر پھر آپ نے میڈیم ٹو لو فلیم پر آپ نے اس کو پکانا ہے تقریباً پانچ منٹ کے لیے اب اس میں نمک شامل کریں گے ون ٹیبل سپون بھر کر ون ٹیبل سپون بھر کر نمک شامل کرنا ہے آپ نے اور ون ٹیبل سپون بھر کر ہی چائنیز نمک بھی آپ نے اس میں ڈال دینا ہے آپ چاہے اس کی جگہ چکن پاوڈر کا استعمال کر سکتے ہیں اور ون ٹیبل سپون بھر کر آپ نے لال مرچ کٹی لال مرچ اور ون ٹیبل سپون بھر کر آپ نے کالی میرچ کا پاوڈر اس میں شامل کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے میکس کرنا ہے اس بریانی میں سویا سوس بھی ڈالا جاتا ہے چھلی سوس بھی ڈالا جاتا ہے لیکن میں نہیں ڈالوں گی کیونکہ ان سوسس کی وجہ سے جو میرے چاول ہیں ان کا کلر حراب ہو جائے گا تو میں نہیں چاہتی کہ جو چاول کا اچھا سا وائٹ کلر آتا ہے وہ حراب ہو جائے ان تمام سبزیوں اور مسالوں کو میں نے مکس کیا اور انڈ پر میں نے ڈال دیا ہے اس میں چکن فرائی کی ہوئی چکن ایک دفعہ پھر ہم مکس کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے مکسنگ کتنی زیادہ دیر کی ہے لیکن الحمدللہ سبزیاں بلکل بھی نہیں ٹوٹیں بس ٹائمنگ کا آپ نے حاصل رکھنا ہے اس سبزیوں کو آپ نے زیادہ نہیں گلا لینا اب تیہ لگانے کے لیے سب سے پہلے میں نے پتیلے کی بیس میں میں نے ویجیٹیبلز ڈال دی ہیں چکن کے ساتھ اس کے بعد میں نے اس میں چاول ڈال دی ہیں یہ میرے پاس پرانے باسمتی رائز ہیں چاول کس طریقے سے بائل کیے جاتے ہیں میرے چینل پر ویڈیو موجود ہے آپ سرچ کیجئے ہار ٹو بائل ٹرائز فار بریانی تو آپ ویڈیو دیکھ کر چاول بائل کر سکتے ہیں بریانی کے لیے تو یہاں پر ایک کنی میں نے چاولوں کو بائل کر لیا تھا دو تہہ میں نے لگائی سبزیوں کی دو تہہ میں نے لگائی چاولوں کی اور سب سے اوپر میں نے گرین پیاس جو ہرا پیاس تھا اس کا گرین والا پوزشن وہ میں نے ڈال دیا جو کہ سٹیم پر بڑی آسانی سے نرم ہو جاتا ہے بریانی کو طوے پر برطن کو رکھ کر دم لگائی اور زبردستی آپ کی یہ ونٹر سپیشل بریانی بن کر تیار ہو جائے گی ویڈیو پسند آئی ہے تو پریس جاتے جاتے لائک کرتے جائیں خوش رہیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ